انڈیا ورسز ساؤت افریقہ پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آج انڈیا نے ساؤت افریقہ کو مار مار کے برا حال کر دیا ہے سنجو سیمسنگ کی بات کریں تو انہوں نے فرسٹ ایننگ میں جو ہے سینچری کی ہے اسی پر آج ہم بات کریں انڈیا کی جیت پر بات کریں گے سلام علیکم وعلیکم سلام راشد کیا کہنا چاہیں گے آج ساؤت افریقہ کو جس طرح سے مارا انڈیا نے کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کی پرفارمنس پر جی بلکل دیکھا جائے تو آج سنجو سامسن ویسے ساؤت افریقہ کا میچ تھا انڈیا ویسے ساؤت افریقہ نہیں کہوں گا آج گناہ ہوگا سنجو سامسن کے ساتھ سنجو سامسن نے جس طریقے سے مار مار کے دھنبا منا کے رکھ دیا ساؤت افریقہ انڈبولرز کو میں سمجھتا ہوں کوئی ساؤت افریقہ کے اندر جا کے ساؤت افریقہ کی اس ترقی کی بیزتی کرنا اور اسی ترقی کی بیٹھائی کرنا بھائی یہ سنجو سامسن ہی کر سکتا ہے بگا کوئی پلیئر نہیں کر سکتا آج سنجو سامسن کے سلوڈ ہے بھائی اتنی کمال کینگ کھیلی دو سو چودہ کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ بندہ مار رہا تھا مجھے وہ بندے دکھا ہے کہاں بھائی جو کہتے سب ہی انڈیا اپنے گھر کا شیر ہے بلکل مجھے بندے باری باری میں لائن میں سامنے آجیں اور بھائی کنگز میٹ گراؤنڈ ہے ساؤھ فریقہ کی وہاں جا کے انہوں نے دو سو دو کا ٹارگٹ دے کہ کیا کیا مار رہا ہے سنجو سامسن ورسی ساؤھ فریقہ چل رہا تھا اور سنجو سامسن کا بیٹھ اگر نہ اگر وہ بندہ اڑنا نہ ہوتا ہمیشہ نا یہ کوئی تین سو سکور نظر آجانا تھا بڑے ایزی لی یار سورا سورا کمال یادفنا چلے اب بھائی انڈیا کا ایک بیٹس میں چلتا ہے میں کہتا ہوں کہ انڈیا نے ایک اپنا جم چھپا کے رکھا ہوتا ہے وہ آتا ہے مارتا ہے دھوتا ہے کر کے چلا جاتا ہے تین میچز کی سیریز ہے اور انڈیا تین کے تین جیت کے جائے گا ان کے گھر گھس کے ہرا کے جائے گا بلکل سوریا کمار یادف کی کیپٹن سی کے ہم بات کر رہے ہیں یار اس بندے نے دیکھیں سٹریک پہ سٹریک قائم کر کے رکھا ہوا ہے شروع سے اب سے ساتھ مینے ہوگے اس بندے کو کیپٹن بنے ہوئے آپ دیکھ لیں انگلین اور چاہی بنگلہ دیش اور چاہی سوہت افریقہ سب کو بھائی پچھاڑ کے رکھ دیا اس نے اپنے کیپٹن سی سے وہ جتنے کمال کے پیر تھے اتنے کمال کے وہ کیپٹن بھی ثابت ہو رہے ہیں جس طرقے سے وہ اپنی بیٹنگ میں دعا دار تھے اسی طرقے سے وہ اپنی کیپٹن سی میں دعا دار رہی روحی چلا گیا اتنے بڑے بیٹھانے کے بعد ٹی ٹونٹی کو انہوں نے بدل کے رکھ دیا میں کہتا ہوں کہ روحی شرما تھا تو انڈیا شاید دوستوں نہیں کر پا رہا تھا پر جب سے روحی شرما ویراد گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ ٹیم انڈیا نے پتہ نہیں کیا کھر لیا کیا جانو کہ ہو گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے جو سینئر پلیئر ہے نا ان سے جنئر زیادہ بیٹر پر فورم کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہونے سرینکا کے خلاف جو سیریز ہوئی تھی سینئرز نے او ڈی آئی میں او ڈی آئی سیریز ہار گئے تھے اور جنئرز نے ٹی ٹونٹی سیریز وائیڈ واش کر کے رکھ دیا تھا میں اپنے پڑوں کا بدلہ لیا تھا بدلہ لیا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ سوریا کمار یادف جو آکی روحی شرما کے جو پیک تھی وہ پکڑا ہوا ہے روحی شرما کا اس ٹائم سوریا کمار یادف ویراد گیا دس کے دس ویرا چھوڑکے گیا یا کسی دن بھوڑا جائے گا یہ ٹیم ڈی کی بیلٹی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی انڈیا سے ہار جاؤ گا انگلینڈ سے ہار جائے گا بھئی میں کہتا ہوں ٹی ٹونٹی ورلڈ میں انڈیا کو کوئی نہیں کمیٹ کر سکتا ہوں ایک ٹائم پہ ہم کہتے تھے شرمہ ویرات کولی اور بھمرا کے بغیر آج ٹیم انڈیا نے بڑی شاندار کار کردی کا مظاہرہ کیا وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کہتے تھے کہ یہ انڈین ٹیم بھمرا کے بغیر ویرات کولی کے بغیر اور روحی شرمہ کے بغیر نہیں جیت سکتی بھائی دیکھیں انڈیا کے پلیئر جتنے بھی یہ سارے ینگسٹرز آتے ہیں وہ سارے جسپیت بھمرا ہے سارے ویرات کولی ہیں سارے ویرات کولی اور روح شرمہ کو چھوڑ کے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شیخ شرمہ دیکھ لے آتے ساتھ ہی دعا دار پاری کھیل کے جاتے ہیں آکے ساتھ ہی اپنے ٹیم کو کونفیڈنس دیکھ کے جاتے ہیں کہ بھائی اسی پچھ میں کوئی جان نہیں ہے آپ نے بھی آکے ماردار کرنی اور آنے والے پلیئر کو بھی کونفیڈنس ملتا ہے بھائی اس نے اس طرح کی ینگ بلیئر ہو کے اتنی پرفارمس کی ہے تو مجھے کیا میں بھی کروں گا گو گیارہ کی گیارہ پرفارمر ہے آپ دیکھ لیں بیٹس میں نہیں چلتا ٹوپ وڈر نے چلتا ہے چلتا ہے وہ پرفارمس کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے اور سکور کر کے آپ کو میچ توا کے جاتے ہیں ٹو ہنڈر پلس تو انڈیا کے لیے ایک مزاگ بن چکا ہے وہ ہر ایننگ میں پاکستانی ٹرکٹ ٹیم کب ٹیم انڈیا کی طرح پرفارم کرے گی بھی ہم بھی چاہتے ہیں کہ جس طرح ہماری پبلک جو ہے ٹیم انڈیا کی تعریفوں کے پل بانتے ہیں جب ہماری ٹیم بھی اتنا جب پرفارم کرے تو ہماری عوام پاکستانی ٹرکٹ ٹیم کی بھی تاریفیں کرنے پر مجبور ہو جائے پاکستان کوئی شاید پچیس سو یا چھبیس سو دن بعد ہمارے بولرس کے لیے بہت بڑا پیکج ہوتا ہے بھائی ہماری بولنگ لائن آپ کو پتا ہے کمال کی ہے ہمارے بیٹسمن اتنا رن کر جائے دو سو رن بھائی ہم تو ڈیٹھ سو ایک سو بیس میں آل ٹیم آرڈ کر دے ہمارے بولرس کو اتنا کونفیڈنس مل جاتے لیکن انڈیا کی بیٹسمن اور بولرس دونوں اس ٹائم سٹرونگ ہے اسی وجہ سے انڈیا آپ دیکھ لیں دنیا کی کسی بھی کونے میں جا کے صرف اپنے ہوم میں نہیں ہر کونے میں جا کے ٹیمو کو مات دے کے آتی اسٹریلیا میں اسٹریلیا کو ہرا کے انگلینڈ کو انگلینڈ میں سویت افریقہ کو سویت افریقہ میں جا کے وہ ہرا کے آتے دیکھیں ایشین بیٹسمن کے لیے سویت افریقہ کی کنڈیشن بہت ہی مشکل ہوتی ہیں سویت افریقہ کے کنڈیشن کی سمجھ نہیں آتی کبھی وہ سپن کا وہ پکن لیتا ہے پہلے ایسا لگا تھا کہ سپن ٹرے گئے اس کے بعد فرس میں ایک سو تیس کر پائے گی ایک سو چالیس کر کے نا میں شاید پھر جائے گا اور پر جب سنجو سیمسن نے بہت بھی شیخ منوست چل دیں ہیں اب ابھی شیخ منوست کر رہا ہوں آج کی جیت کا جو کرریٹ ہے وہ سنجو سامسن کو جاتا ہے بھی سنجو سامسن کو سنسن کے آپ نے کبھی دیکھ اس کی سٹرگل دیکھ گیا جب مرضی اسے اٹی میں بھی جاتے ہیں اٹی میں بھی ہی جاتے ہیں مردی بنکال دیا بیٹسے سے جس کے لگے ہاں اگر اس بندر کو آپ او ٹرے میں چانچ دنا باہت بڑا کر دکھائے گا آر میں میں آج مجھے وہرانی ہو رہی ہے سنجو سمسن کے فین کیوں پاگل تھے اس کو ٹیم میں لانے کے لیے یہی وجہ تھی پورا ٹویٹر آپ دیکھ لو سنجو سمسن کے فین کہتے تھے کہ انہیں موقع دیں وہ جیسٹیفائی کریں گے دیکھیں جو سنجو سمسن کے جو ریل فین تھے نا انہوں نے ہمت نہیں آ رہی سنجو سمسن کو شروع میں فیلیرز آئے ہیں فیلیرز آ کے پھر بندہ سیکھتا ہے اس کے بعد سنجو سمسن جو آئی پیل میں اپنے دعا دار ایننگز کہلتے تھے وہ ابھی انٹرنیشنل میں وہ لہر پکٹ چکے ہیں اور وہ کر بھی رہے بنگلہ دیش کے خلاف تو بنگلہ دیش والوں کو پاگل کر کے رکھ دیا تھا آج سوہت افریقہ میں جا کے سوہت افریقہ والوں کو اس نے پاگل کر دیا سنجو سمسن کے لیے سلوٹ ہے یا اور وہ پورا پاکستان نا ویڈ کر رہا تھا کہ انڈیا نیوزیلینڈ سے سیریز ہار ہے تو ٹی ٹونٹی بھی ہارے گا اور بھائی پاکستان تھوڑی ہے ان کے اگر ایک ٹیم ہاری ہے دیکھیں نا انڈیا کے ٹی ٹونٹی ٹیم سنجو سندر ایک ہی بندہ آتا ہے ہمیشہ کسی نے کسی کو لے اوڑتا ہے ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ بھائی انڈیا ہارے گا پوری پاکستانی پبلک ان کو ضلیل کر گی پورا پاکستان کے سوچل میڈیا بیٹھا ہوا تھا پاکستان سبا جیتا ہے اور آج انڈیا ہارے گا ان کو بکڑ کے ضلیل کر رہے گا یا دو سو دو کا ٹارگٹ دینے کے بعد کیا دیکھیں بڑی کوشش کی ہم جتنا قریب ہو سکے جائیں جتنا پاس ہو کے جائیں جا کے میں جیتے ہیں اپر نہیں بھائی سامنے ٹیم انڈیا کھڑی ہوئی تھی یار انڈیا کو کون ہرا سکتا ہے بھائی ٹی ٹونٹی بنائی انڈیا کے لیے بھائی ٹی ٹوانٹی کرکٹی انہیں کا ہے انگلینڈ نے انگلینڈ اور اس کو جل رہا ہے بھائی ٹیم انڈیا کے اندر دیکھو کتنے کروڑوں کے بھائی ٹیم بنا رہے ہیں ریٹین کر رہے ہیں کسی پلیئر کو اترے کے اندر شاید پاکستان اپنا لوگ نیلنے کے لیے ہم آئی ایم فکر پہت جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو سعودیہ نے بھی ان کو آفر کی بھائی ہمارے ساتھ مل کے لی کرو ہم آپ کو مو مانگے پیسے دیں گے فٹ بول سے بڑی لیک روائیں گے انہوں نے بولا بھائی ہمارے پاس بڑے انویسٹرز پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس تم لوگ اپنا دیکھو جا آگے اور بھیوں کو کچھ نہیں سمجھتے اور کرکٹ آپ دیکھ لیں آئی پیل میں وہ گوروں کو خرید رہے ہیں تو وہ سعودیہ ان کو خریدنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں بھائی انڈیا انڈیا کے پاس اس ٹائم کرکٹ بہت زیادہ آگے ان کے پاس ان کا بورڈ بھی دنیا کا سب سے ریچ بورڈ ہے تو وہ اپنے پلیئرز کو لیک کھیلنے اجازت نہیں دیتے تو سعودیہ جانے کے اپنے اجازت دیں گے آپ کے خیال سے کبھی بھی نہیں بھائی بھائی ویراد کولی کو اپنا نا کوئی بڑا سا سہرہ بیچ کے بھی اس کو پی کرنے کے لیے تیارے پر ویراد کولی نے کنٹری میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا میں یہ